جب انگریزوں نے مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی محبت نکال دی تھی مسلمانوں کے دلوں سے اسلام نکلتا جا رہا تا اس وقت یعنی کہ انیس سو چھبیس میں مولانا علیاس خان دہلوی نے اسلام کی فلاہ و بہبود کے لیے تبلیغی جماعت کی شروعات کی جس کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو صحیح دین سکھانا اور اس کام میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ آج سارے دنیا میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت لوگوں کو دین اسلام میں لا رہی ہے اور سکھا رہی ہے